اداکارہ شیری کا شمار پاکستانی فلمی سنت کی ساٹھ کی دہائی کی معروف ترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے ان کی پرفارمنس کی چھاپ اس قدر گہری تھی کہ نصف صدی گزر جانے کے باوجود لوگ انہیں بھولے نہیں شیری ان خوش قسمت اداکاراؤں میں شامل ہیں جو رات اور رات اپنی پہلی فلم سے ہی سٹار بن گئی تھی وہ انتہائی خوبصورت اور جازب و نظر تھی اور یہ خوبصورتی سکرین پر اور بھی واضح تھی انہوں نے فلم انڈسٹری میں بھی کئی نامور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا چند سالوں میں ہی شیری کا سہر سب پرتاری ہو چکا تھا لوگ اس سہر میں مزید جینا چاہتے تھے لیکن شیری سب کو غم مفارقت دے گئیں شیری پنجاب میں پیدا ہوئی تھی ان کی مادری زبان پنجابی تھی ان کی قدوقامت پنجاب کی روایتی خاتین کی طرح تھی جبکہ نئے نقش تیکھے اور ادائیں معصوم تھی ان کی شخصیت خوبصورتی کا بہترین امتزاج تھی دیکھنے والا جس کے سہر سے نکل نہیں پاتا تھا شیری کا فلموں میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکیں ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شعبے سے تعلق نہیں رکھتا تھا اور شیری اس شعبے سے مکمل طور پر نواقف تھی مگر یہی ان کی منزل تھی لہٰذا ان کے لیے راستے بنتے گئے اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں شیری کو شباب کرانمی نے اپنی فلم تیس مار خان میں جیسی آنند کی سفارش پر چانس دیا تھا فلم کے رش پرنٹ دیکھ کر دوستوں نے مشورہ دیا کہ شباب صاحب یہ ڈیڈ فلاپ ہے آپ کا نام ڈوب جائے گا اور آئندہ کوئی آپ کے فلم کو نہیں خریدے گا شباب نے اپنے اسسسنٹ حیدر چودری کے نام کی ڈائریکشن لکھ کر فلم ریلیز کر دی فلم سوپر ہٹ ہو گئی اور شیری اور حیدر چودری بھی سوپر ہٹ ہو گئے عام لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ شیری کو ہدایتکار حیدر چودری نے دریافت کیا جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے حیدر چودری پاکستان کے درجنوں فنکاروں کو فلمی دنیا میں لانے کا سبب بنے کئی ایک فنکاروں کے لیے یہ فلم ان کے کیریئر کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے اس فلم میں ہدایتکار حیدر چودری پہلی مرتبہ بطور اداکار بھی سکرین پر نظر آئے جبکہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے ورسٹائل اداکار علاؤدین کے لیے بطور سولو ہیرو ان کی پہلی فلم تھی اور اس فریضے کو بھی علاؤدین نے کمال مہارت سے سر انجام دیا شیری ایک انتہائی خوشکسمت اداکارا تھی ایک طرف ان کی پہلی فلم ہی بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور دوسری طرف وہ ڈیبیو فلم میں ہی مکمل ہیروین بن کر سامنے آئیں یہی ان کا میار ہمیشہ قائم رہا اس فلم نے شیری کو رات و رات سٹار بنا دیا تھا اور فلم سازوں کی جانب سے ان کے لیے فلموں کی قطاریں لگ گئی تھی فلم تیس مار خان ایک گریٹ انٹرٹینمنٹ فلم تھی جس میں نہ صرف کومیڈی تھی بلکہ علاؤدین کی سنجیدگی اور کہانی میں سبق بھی پہنشیدہ تھا مجموعی طور پر یہ اپنے طرز کی انتہائی آلہ پائے کی فلم تھی یہ پنجابی فلموں کا وہ دور تھا جب پنجابی فلموں میں تشدد نہیں بلکہ پنجاب کا حقیقی کلچر دکھایا جاتا تھا فلم میں خوبصورت اور دل مح لینے والے صدا بہار سریلے گیت شامل کے گئے تھے جبکہ قتل و غارت دکھانے کی بجائے محبت اور مزاہ کو فروغ دیا گیا تھا اور شیری اس حوالے سے خوش قسمت رہی کہ انہیں ایسے ماحول میں کام کرنے کا موقع میں اثر آیا فلم میں علاؤ الدین اور شیری کے علاوہ آصف جاہ، زینت، ساون، زہور شاہ اور اجمل عرف قیدو بھی شامل تھے فلم میں ساون بطورے ویلن نظر آئے جبکہ اجمل معاون ویلن کے طور پر دیکھے گئے جس طرح اس فلم کی کہانی میں بابا عالم سیح پوش نے کمال کر دکھایا وہیں ان کے لکھے گئے پر اثر گیتوں نے بھی تادیر اپنا اثر دکھائے رکھا یہاں تک کہ کچھ گیت اتنے مقبول ہوئے کہ وہ آج بھی قابل ذکر ہیں جن میں نبواندہ جوڑا، اسام باغا، وچو توڑا، سر فہرست ہے اس صدا بہار گیت کو نظیر بیگم نے گایا اور اسے شیری پر فرمایا گیا فلم تیس مار خان کے بعد کئی ایک سوپر ہٹ فلمیں ان کی منتظر تھی شیری پریس کی جان بن گئی تھی ہر کوئی ان کی فوٹو کو اخبار کے پہلے صفحے پر دیکھنا چاہتا تھا انیس سو چونسٹھ کا سال شیری کی دو کامیاب فلموں بھر جائی اور پانی کے نام رہا اور دونوں فلموں کے ہیرو اکمل تھے نازو، تو کپڑے بدل کے نا، تو میری دنیا ہی بدل دیتی ہے میں تیس زندگی دی دور تو آڑے ہاتھ پڑھا رہتی دراصل شیری کی ابتدائی طور پر اکمل کے ساتھ ہی جوڑی مقبول ہوئی اکمل کی وفات تک شیری زیادہ تر انہی کے ساتھ فلموں میں نظر آئیں اور اس کی وجہ دونوں کی ایک مشترکہ خصوصیت تھی اکمل ایک دراز قدم خوبصورک بڑی آنکھوں والے پنجاب کے گبرو نوجوان تھے اور شیری پنجاب کی جٹی تھی لہٰذا دونوں کی جوڑی کو بہت مقبولیت ملی سکرین پر دونوں کو اکٹھا دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں شیری اور اکمل کی دونوں فلموں نے باکس آفیس پر سلور جبلی بنائی تھی 1965 کا سال ان کے کیریئر کا سب سے بڑا سال تھا یہ ان کے این اروج کا زمانہ تھا جب ان کی مقبولیت اور مصروفیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا یہ مصروفیت ایک صفحے اول کی اداکارہ سے کم نہ تھی دراصل شیری پنجابی فلموں میں صفحے اول کی اداکارہوں میں اپنا نام شامل کروا چکی تھی اور جس کا ثبوت 1965 کا سال ہے اس سال ان کی تین بلوگ بسٹر فلمیں ہوئیں جن میں جیدار ملنگی اور پھنے خان شامل ہے تینوں فلمیں شیری کے لیے ان کے کیریئر کی بہترین فلمیں شمار کی جاتی ہیں تینوں شاہکار فلموں میں شیری بطور ہیروین شامل کی گئیں تینوں فلمیں نہ صرف شیری بلکہ ان کے ناظرین کے لیے بھی ناقابل فراموش بن گئیں فلم جیدار پنجابی فلموں کی تاریخ میں پہلی پلٹینم جبلی فلم تھی حالانکہ فلم انڈسٹری کا آغاز پندرہ سال قبل ہو چکا تھا لیکن اتنے لمبے عرصے بعد 1965 میں جیدار کی صورت میں پہلی پلٹینم جبلی فلم سامنے آئی فلم کی ہیروشپ پر دو عظیم فنکاروں کا قبضہ رہا جن میں لالا صدیر اور اداکار حبیب شامل ہیں فلم میں شیری لالا صدیر کی جبکہ نیلو حبیب کی ہیروین بنی تھی دیگر فنکاروں میں مظہر شاہ، رنگیلا اور منور زریف شامل تھے یہ فلم منور زریف کے کریئر کی ابتدائی سوپر ہٹ فلموں میں شمار کی جاتی ہے جبکہ رنگیلا کے لیے بھی ایسی ہی کامیابی لے کر آئی تھی فلم جیدار نے لاہور سرکٹ میں پلٹینم جبلی اور کراچی سرکٹ میں سلور جبلی منائی تھی فلم ملنگی میں شیری ایک دفعہ پھر اکمل خان کے ساتھ نظر آئی لیکن اس مرتبہ فردوس بیگم نے ان سے اکمل کو چھین لیا تھا اور شیری یوسف خان کے حصے میں آئی فلم میں اکمل خان نے ٹائٹل رول کیا یہ فلم ان کے کریئر کی سب سے بڑی فلم تصور کی جاتی ہے فلم ملنگی کی کہانی ایک ڈکیت کی سچی محبت پر مبنی ہوتی ہے جو کہ نائن صافیوں کے خلاف جنگ لڑتا ہے فلم میں منفی کرداروں کے لیے مظہر شاہ کی خدمات لی گئیں جو اس دور کے سب سے مقبول ترین ویلن تھے جبکہ ساون نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا منفر ذریف ایک دفعہ پھر کومیڈی کے محاذ پر نظر آئے اور کامیاب رہے فلم نے لاہور سرکٹ میں گولڈن جبکہ کراچی سرکٹ میں سلور جبلی منائی تھی اس فلم کی موسیقی ماسٹر عبداللہ کے ذمہ تھی جنہوں نے ایک لازوال گیت کی صورت میں اپنا لوہا منوالیا تھا جس کے بول کچھ یوں تھے ماہی وے سانو بھلنا جاویں اس گیت کو ملکہ ترنم نے گایا 1965 کے سال شینی کی تیسری سوپر ہٹ فلم پھنے خان تھی جس میں وہ ایک دفعہ پھر علاؤ دین کی ہیروین بنی جنہوں نے فلم کا ٹائٹل رول کیا علاؤ دین نے ایک دفعہ پھر اپنی اداکاری سے سب کو متاثر کیا ان کا ٹائٹل رول عوام کی جانب سے بے حد سراہا گیا فلم پھنے خان میں پاکستان کے پہلے ایکشن ہیرو لالا صدیر بھی شامل تھے جو کہ فلم کے روایتی ہیرو تھے اس فلم میں بھی منفی کرداروں کے لیے مظہر شاہ پیش پیش رہے 1965 کا سال شیرنگ کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آیا اس سال میں ان کی سوپر ہٹ فلموں نے انہیں صفحے اول کی اداکارہ بنا دیا تھا ان کے مددہوں کی تعداد حیران کن طور پر بڑھتی چلی جا رہی تھی جبکہ فلمی پنڈت بھی ان سے بہت متاثر تھے شیرنگ کی کامیاب فلموں کا تسلسل ساٹھ کی دہائی کے آخر تک جاری رہا جب تک انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر آباد نہیں کہتی گا 1966 کے سال شیرنگ کی تین یادگار فلمیں بانکی نار جانباز اور موزور ریلیز ہوئیں فلم بانکی نار شیرنگ کے لیے ایک منفرد فلم تھی کیونکہ اس فلم میں انہوں نے ٹائٹل رول کیا شیرنگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن انہوں نے بخوبی سر انجام دیا اس فلم میں وہ اکمل کی ہیروین بنی تھی جبکہ دیگر اداکاروں میں مظہر شاہ، آغا تالش، رنگیلا اور منور زریف شامل تھے یہ فلم رنگیلا کے لیے بطور پلے بیک سنگر پہلی فلم تھی اس فلم میں ان کے گیت مقبول نہ ہو سکے لیکن ستر کی دہائی میں انہوں نے بطور پلے بیک سنگر اپنا لوہا منوایا فلم جانباز ایک اردو فلم تھی جس میں شیرنگ کو اردو فلموں کے سوپر سٹار محمد علی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ تجربہ شیرنگ کے لیے نہایت خوشگوار رہا کیونکہ وہ اب ورسٹائی لدہ کاراؤں میں شامل کی جا رہی تھی دوسری جانب فلم موز اور بھٹی پچز کی پیشکش تھی جس میں شیرنی انہیت حسین بھٹی کی ہیروین بنی تھی یہ فلم کیفی کی بطور ہدایتکار ابتدائی فلموں میں شامل کی جاتی ہے فلم میں مظہر شاہ نے ٹائٹل رول کیا جبکہ انہیت حسین بھٹی روایتی ہیرو تھے 1968 کے سال شیرنی ایک انتہائی قابل فخر فلم پنج دریا میں نظر آئیں اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ فلم پنج دریا پاکستان کی پہلی پنجابی رنگین فلم تھی فلم کے ہیرو اکمل تھے جبکہ علاؤدین بھی ہیروشپ کے ٹائٹل میں نظر آئے فلم میں شیرنی کے ساتھ فردوس بیگم بھی بطور ہیروین دیکھی گئیں شیرنی نے آتے ہی فلم دنیا میں ایک کامیابی حاصل کر لی لیکن وہ اس کامیابی کو قائم نہ رکھ سکیں کیونکہ انہوں نے ستر کی دہائی کے آغاز میں ہی فلم دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور اسی طرح ان کا تابناک کیریر مختصر ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا شیرنی ایک دم سے فلموں سے غائب ہو گئیں اور سب کے لیے یہ تاجب تھا کہ وہ اروج پر فلم دنیا کو کیوں چھوڑ گئیں شیرنی دوبارہ کسی سکرین پر نظر نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے کوئی انٹرویو دیا اور نہ ہی کسی ایوارڈ شو میں شرکت کی لہٰذا سب ہی ان سے بے خبر رہے اور آج تک ہیں شیرنی آج کل ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہیں انہوں نے اسی کی دہائی کے آخر میں پاکستانی نیاد کوئیتی شخص سے شادی کر لی تھی اور دونوں کوئیت میں اپنی زندگی خوش اسلوبی سے گزار رہے ہیں شیری نے مجموعی طور پر تین تیس فلموں میں کام کیا جن میں سے بیشتر پنجابی تھی موسیقی